اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہوں اسلام علیکم یا علی علیہ السلام تمام مومنین و مومنات کو میری طرف سے سلام ہو میں ہوں آپ کے ساتھ شاکر ابباسی اور آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ کی زیارت کرانے جا رہا ہوں جس کو آپ سن کے اور دیکھ کے بلکل حیران رہ جائیں گے اور اس مقام کے بارے میں میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ پوسٹنگ بھی کی ہے اس پیچ کے ذریعے شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم کے ذریعے سے اور اس کے علاوہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہوں میں آپ کو آج ایک ایسی جگہ کی زیارت کرانے کے لئے آیا ہوں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ جو یہ جو چشمہ آپ دیکھ رہے ہیں مولا حسن علیہ السلام کے نام سے معروف ہیں اور اسی چشمے سے جو پانی لے کے پیتا ہے خصوصاً کینسر کا مریض اور جس عورت کو اولاد نہ ہو کوئی ایسا مرض ہو کہ جس سے دنیا کے جتنے بھی ڈاکٹرز اور طبیب اور حکیم منع کر دیتے ہیں اس کی شفاہ کے لئے تو وہ اس حسن امام علیہ السلام حسن المشتبہ علیہ السلام کے اس کوئے سے پانی آ کے پیے میں آپ کو اس کا بارے میں آپ کو ہی بتانا چاہا رہا ہوں کہ اس چشمے کے بارے اس وقت میں آپ کو یہ لائیو نشر پیش کر رہا ہوں پہلی مرتبہ اور سب سے پہلے پاکستان میں اور جو ہے پاکستان کے ان میں سے لوگوں میں سے میں ہوں جس کا میں نے اس کا تعرف کر آیا ہے کہ یہ ایسا چشمہ ہے کہ جس سے کینسر کے علاج کے لئے جو ہے خسن لا علاج جو بھی ہے مرس ان میں سے کینسر کے لئے جو مفید تر ہے وہ چشمہ یہ ہے مولا حسن علیہ السلام کے نام پر اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے سامنے کیونکہ یہ واقعات اتنے گزرے ہیں میرے سامنے جو واقعات گزرے ہیں اس کا میں اپنا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو چشمے کا پانی ہے اس میں میں جتنے بندوں کو بھی جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمارے ادھر کینسر ہے کسی مریض کو تو ایک لاہور کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں تو ان کو میں نے جب بتایا کہ مولا حسن علیہ السلام کے کینسر کے علاج کے لئے ایک پانی ہے اس نجف کے تقریباً ساٹھ ستر کلومیٹر کے فاصلے پر تو انہوں نے تاجب کیا اور کہا کہ ہمارے پاس بھی ایک مریض ہے آپ ہمیں لے کے چلیں جب ان کو میں ادھر لے کے آیا ہوں اور پانی ان کو دیا ہے بھر کے پاکستان لے کے گئے مریض تھا تو ان کو ایسے شفاہ ملی کہ وہ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس سے یہ مرض ختم ہو گیا ہے جڑ سے اس کے بعد حیدر آباد کے ایک خاتون سیدہ ہیں ان کو بھی یہ پانی میں نے دیا وہ سائی ہو گیا کل راب کو مولا علیہ السلام کے روزے پر میں جب وہ روزے پہ جا رہا تھا مولا علیہ السلام کے تو وہاں پر ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ چہلم پر چہلم سے پہلے آپ کی ہم نے ویڈیو دیکھی ہمارے ابو کو کینسر ہے اس کی پانی چاہیے تو انہوں نے پورے جو ہے نجف اور علماء نجف علاشرف کے علماء سے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے جس نے یہ ویڈیو نشر کی تھی کینسر کے علاج کے لیے ہمیں پانی چاہیے وہ پانی میں نے ان کو دیا ہے کل رات وہ اپنے بابا کو لے کر ادھر آئے ہیں چیلوں پر وہ پانی لے کر گئے تھے کل رات پہ وہ اپنے بابا کو نجف میں لے کے گئے ہیں اور رات کو میں بھی جب جو روزے کے جا رہا تھا تو میرے پاس ایک دوست سے عرب ان کو بھی کینسر ہو گئی تھی تو مولا کے روزے میں عریضہ ڈالنے جب میں گیا تو وہ راستے میں مجھے ملے اور کہا آپ یہ ادھر ہیں شاکر صاحب شاکر صاحب آواز مجھے دی روزے پر تو میں نے کہا جی کر رہا ہوں میں بالکل صحیح ہو گیا ہوں میں اپنے ابو کو لے کے آیا ہوں دیکھو میرا ابو جو کینسر کے علاج کا جو تھا مرض اس کو وہ ختم ہو چکا ہے جھڑ سے تو یہ وہ چشمہ ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے جہاں ہو سکے یہ سیند کریں جب مولا صفیم سے لوٹے تھے تو اسی جگہ پہ پانی کی جو ہے وہ کمی تھی تو مولا نے یہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو یہاں تک کیا تکلیف ہے تو مولا نے کہا یہ سہرہ میں پانی نہیں ہے تو مولا نے یہ چشمہ ان کو نکال کے دیا اور اسی چشمے سے جو کہا مولا نے ان کو کہا تھا کہ یہ وہ چشمہ ہے کہ جس سے آپ کے مرض بھی ختم ہو جائیں گے جتنی مرض ہوں گے اور آپ کی پیاس بھی مٹ جائے گی تو یہ چشمہ مولا حسن علیہ السلام کے نام پر منصوب ہے اور یہ نشر آپ کو شیخ جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس ویڈیو کے بارے میں کہ جس سے لا علاج جو ہے مرض وہ پانی اگر پیئے تو اس کو شفاہ ملتی ہے کہ میں خدا جانتا ہے میں مولا کی سرزمین میں رہنے والا ہوں نجف میں تو جب تک مجھے تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ اس چشمے سے پانی سے جو لا علاج ہیں ان کو مرض کو شفاہ ملتی ہے تب تک میں نے اس کو نشر نہیں کیا آج میں ایک اور جو کینسر کے مریض ہیں میرے دوست سے نجف کے رہنے والے ان کو یہاں پر لے کے آئے ہیں یہ نجف کے تکڑی بن ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر اور ساٹھ کے درمیان میں ہیں یعنی ساٹھ سے نیچے یا پینتالیس اس طرح ان کا جو ہے فاصلہ ہے اور خدا جانے مولا جانے کہ جن مریضوں کو میں نے دیا ہے کینسر کے اس مریضوں کو انہوں نے جب پیا اس پانی کو اس کو وہ شفاہ ملی ہے کوئی بھی شک نہیں ہے کہ مولا حسن علیہ السلام کہ اس کوئیں کے پانی کوئی اتنی تاثیر ہے کہ وہ جڑ سے ہی ختم کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ سامنے ایک کوئن اور ہے جو کیڈنی کا مریض ہوتا ہے کیڈنی ان کے لئے بھی ایک کوئن ہے یہاں پہ دکھاتا ہوں میں آپ کو جی جب بھی آپ نے آنا ہوں تو انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کریں نجف الاشرح میں میں رہتا ہوں اور شاکر ابباسی آپ یہاں پہ آ کے کسی سے پوچھیں گے روزے پہ بہت سارے مومین ہوتے ہیں تو آپ کو بتا دیں گے تو یہ میں آپ کو تصدیقاً بات کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں پیچھ پہ یہ بات کہہ چکا ہوں اور بتا چکا ہوں یہ ہے اس کے پانی کا ایک رنگ جو یہ وہ تبدیل ہے بالکل یہ کیڈنی جو ہوتا ہے خلصاً مادے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے مرض کے لئے شفا ہے پانی کا کلر دیکھیں یہ پانی کا اپنا ہی اس کا کلر ہے یہ اور یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے جمعہ رات اور جمعہ کے دن بہت زیادہ رش ہوتی ہے ہم تو صبح نماز کے پڑھنے کے بعد فوراں نکل آئے گئیں تو یہاں پہ زیادہ رش ہوتی ہے ایراک کے اس شہر میں جو تقریباً لجف سے تقریباً ساٹھ کلومک کے انڈر فاصلے پر ہے اور مسخیرہ اس سائٹ پر یہ شہر ہے وہاں پر یہ چشمہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسر کے مریض اور کیڈنی کا مریض اور جو لا علاج ہوتا ہے خصوصاً وہ عورتیں جن کو اولاد نہیں ہوتی تو ان کے لئے یہ پانی بڑا شفایہ آپ ہے تو انشاءاللہ آپ میں سے جو بھی آئے تو مجھ سے رابطہ کریں کہ تم انشاءاللہ پوری مدد کروں گا یہ چشمے کا پانی جو ہے یہ جو کوئے کا پانی ہے اس میں بڑی شفایات ہے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے میں یہاں بھی پڑھتا ہوں مولا علی علیہ السلام کے روزے پہ تو تب تک میں نے بھی یقین نہیں کیا جب تک میرے سامنے ان لوگوں کی شفایات کا میرے سامنے اعلان ہوا اور انجھے فون کر کے بتایا کہ آگا ہمیں جڑ سے ختم ہو گئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے آکے پوچھیں کہ وہ کون کون شخص ہے ان کے نمبر بھی میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ ان کو کہیں کال کر کے پوچھیں کہ آیا ان سے پانی سے کوئی آپ کو شفاہ ملی تھی تو آپ کو اپنے الفاظ سے بتائیں گے ان میں سے کل ایک بندہ تھا لاہور سے انہوں نے مجھے کہا کہ آگا دیکھو میں کھڑے ہو کے جو میں موت کے تراش پہ پڑا ہوا تھا آج میں مولا علی کے روزے پہ کھڑے ہو کے شکریہ آدھا کرنے آیا ہوں تو یہ ہے مولا حسن علیہ السلام کا وہ چشمہ جسے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اور اس ویڈیو کو جو بھی نشر کریں مولا امیر اور حسن المشتبہ قریم اہل بیت اس کو شاہ نجف اور کربلا کی جو ہے زیارت نصیب کریں اور اس کارے کھیر میں ہماری مدد کریں اس ویڈیو کو نشر کریں دنیا بر تک باہر تک اور جو ان کا عقیدہ مولا پر ہے یا نہیں ہے اپنے مرض کو آزمانے کے لئے یہاں پر آ جائیں انشاءاللہ یہ ثواب داریں انشاءاللہ جی بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں میں آپ کے کامیٹس بھی پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے جتنا ہو سکا رابطہ کرنے کے لئے میں آپ کو بتا ہوں مقام مقدس زمین پر ہمیں یقین ہے کوش بھی ممکن نہیں جی بالکل میں آپ کو دکھا تھا چلتا ہوں یہاں پر مولا کے اس مقام پر جہاں پر مولا حسن علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے دیواروں پر کچھ لکھا ہوا میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں اشکر للہ اولا ومن ثم عین الحسن لقضاء حاجتی یہ میری حاجت آپ نے پوری کر دی شکر کرتا ہوں اللہ کا اور اس کے بعد امام حسن کا تمہ بحمد اللہ شفاء المریضہ ام محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد و اجیل فرجہ جی بسم اللہ مومنین مولا آپ کو سلامت رکھیں شاد اور آباد رہیں آپ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چل رہا تھا کہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے وہ مولا حسن علیہ السلام کا وہ جشمہ ہیں جو خوصا لاعلاج مریضوں کے لئے ہے اور ان لاعلاجوں میں سے جو ہے کینسر کا مریض اور کیڈنی کا مریض اور خوصا جن عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی ان کے لئے شفایاب ہیں ان کی اولاد کی حاجت کے لئے اور یہاں پہ جن کی حاجت پوری ہوتی ہے تو وہ آن یہاں پر آ کے جو ہے وہ بینر بھی لگاتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان بینروں میں سے کافی میں نے یہ دیکھے کہ ان میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں مرض سرطان جسے کہتے ہیں کینسر تو ان سے اللہ نے شفا دی ان کو جی انشاءاللہ بلکل جو ہیں آپ مجھے بی ایم میسے میسے کیجیگا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہاں پہ آ کے آپ کے میسیج ریٹ کروں اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ کیا جائے رابطہ کر آپ کی اس میں کارکھیر میں مدد کی جائے تو آپ کے سامنے ایسا چشمہ جسے چشمہ امام حسن علیہ السلام کہا جاتا ہے جو خوسن کینسر کے مریضوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہیں اور اس چشمے کے ساتھ ہی یہاں پہ عرب کے جو کچھ سامنے تیلہ بنا ہوا ہے آپ نے دیکھا سامنے ایک تیلہ بنا ہوا ہے اس تیلے کے جو مٹی ہے خوسن جن کے گھروں میں جن کے اثرات ہیں جنات کے اور اس طرح کوئی مشکلات ہیں وہ مٹی گھر میں رکھنے سے وہ جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں یہ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے اس کو میں نے تجربے کے طور لوگوں کو دیا ہے کہ آپ لے کے جائیں کیونکہ یہاں کی مٹی جہاں مارے مولا آئے ہیں تو ان کی جگہ ہم لوگ اس طرح نہیں ہیں دیوانے کے جو جس نے کہا ویسے نہیں یہ آپ لے کے جائیں اس پہ جو ہے ایک مرتبہ دیکھ کے آزمائیں پھر آپ آ کے اس پہ یقین کیجئے گا اور انشاءاللہ دیکھیں چشمے سے نہ بیماری جاتی ہے جب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت آپ نے اس کے بارے میں تو پڑا ہوگا حت ایوب علیہ السلام کی تو اس کا جو مرض ختم ہوا تھا وہ ابھی ایک چشمے سے ہوا ہے اور قرآن نے اس کے بارے میں بتائے کہ فلا چشمے سے تم نہاؤ تمہارا مرض ختم ہو جائے گا حت ایوب کا جو مرض تھا وہ یہ تھا انشاءاللہ آپ کے بیٹے کا نام آل محمد ہے اس کے لئے دعا کیجئے گا بلکل دعا کی جائے گی ضرور میں آپ کو بتاتا جارہا ہے کسی یہاں پر کسی بے دین نے یہ کہا کہ اس چشمے سے کوئی شفا نہیں ہوتی شفا اللہ ہی دیتا ہے ضرور کوئی واسطہ ہونا چاہیے جس سے وہ آپ کو شفا ملے آپ جو بیمار ہو جائیں تیبلیٹ ایک واسطہ بنتی ہے تاکہ آپ کے مرض کو ختم ہو جائیں تو یہ بھی ایک مولا حسن علیہ السلام کی ہاتھوں سے نکلا ہوا چشمہ ہیں کہ چشمے کوئی بیمار اس آپ نے یہ لکھا ہے کہ چشمہ جو ہے وہ کوئی شفا نہیں دے سکتا کہ آپ نے قرآن کی پھر وہ آیاتیں نہیں پڑھیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اللہ عیوب جس کے مرض یہ ایسا مرض تھا جس کے جسم سے وہ کیڑے نکلتے تھے تو اس کو بھی چشمے سے شفا ملی عیوب علیہ السلام تو آپ ان پر پڑھیں تو قرآن کی یہ آپ کو میں نے دلیل دی ہے ہم بھی ایسے پاگل شاگل نہیں ہیں جو بس ہر چیز پہ عمل کر کے بیٹھ جائیں نہیں جب عمل کے سامنے ہمارا نتیجہ بھی سامنے آ جاتا ہے عمل کرنے کے بعد پھر ہم اسی چیز کو داد دیتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں تو اتنے بڑے پیچ کے سامنے اور اس طرح باتیں کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اور قابل قبول بھی نہیں ہے مگر جب میرے سامنے ایسے مریضوں کے لیے میں نے اپنی آنکھوں سے جب مریضوں کو شفایاب ہوتے ہوئے دیکھا با خدا تو جس کی وجہ سے میں اعلان کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں جی جی خالد حسین بھائی جان جی بسم اللہ جمعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت میں ایسے مقامات پر موجود ہوں مقام امام حسن علیہ السلام جسے کہا جاتا ہے اور یہاں پر کافی لوگ آتے ہیں اور کافی رش ہوتی ہے آج صبح ہی اپنے جو پڑوس نجف میں جو میرے ساتھ ایک پرانے قدیمی میں جب آیا تھا یہاں پر میں بھی یہاں پر دس سال سے ہوں تو اس نے میری کافی خدمت کی تھی ان کو بھی ایک